یعنی جو فرسٹ نائٹ کے جو معاملات ہیں وہ پھر خواتین سے پوچھا جاتا ہے پورا ڈسکس کیا جاتا ہے اگر زنا کر کے آتا ہے تو وہ اس کو بڑے فخر کے ساتھ اپنے دوستہ باپنے مال کی اس کے بچوں کی اس کے گھر کی اس کے بستر کی حفاظت کی جب آپ اس بات کو پسند نہیں کریں گے تو آپ اس چیز کو کیسے پسند کریں گے کہ آپ اپنی زوجہ کے پرسنل معاملات اگر آپ کو پبلیگلی بیان کرنے کے اتنا شوقت تو آپ ویڈیو کال کی مزے لینے کے لیے سامنے والا تو سند رہا ہے مزے لینے کے لیے آپ بھی اس کو یعنی اس کی اپیرنس کو بیان کریں السلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتو میں ہوں ابیوسر محمد عمد قریشی آج کے وی ریویل کے پرگرام میں ہم ڈسکس کریں گے ایک ایسے معاملے کو جو بہت زیادہ سنسٹیو معاملہ ہے اور بہت زیادہ برائی پر مبنی معاملہ ہے لیکن ہمارے معاشرے میں اس کو برا نہیں سمجھا جاتا ہم ڈسکس کریں گے میہ بیوی کے پرسنل افیرز کو ویسے تو میں کہہ رہا ہوں کہ پرسنل افیرز کو ڈسکس نہیں کرنا چاہیے لیکن ہم اپنے ویڈیو میں ڈسکس کر رہے ہیں تو بھائی ہم اصلاحی طور پر ڈسکس کر رہے ہیں بلکہ اس بات سے منع کرنے کے لیے ڈسکس کر رہے ہیں کہ آپ میہ بیوی کے پرسنل افیرز کو پبلک میں ڈسکس نہیں کریں آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو جوڑے میں پیدا کیا ہے اور انسان کے لیے ازدواجی زندگی رکھی ہے میہ بیوی کے آپس کے جو معاملات ہیں وہ انتہائی ان کے پرسنل افیرز ہوتے ہیں چاہے وہ خلوت کے معاملات ہوں جلوت کے معاملات ہوں ہمارے معاشرے میں موجودہ برائیوں میں ایک برائی یہ بھی ہے کہ احباب جو ہے وہ میہ بیوی کے پرسنل افیرز کو پبلکلی ڈسکس کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور بڑے فخری انداز میں ڈسکس کرتے ہوئے نظر آتے ہیں بلکہ ہمارا معاشرہ تو برائی کے خلاقیات کے اس درجے تک گر چکا ہے کہ ایک انسان برائی کر کر آتا ہے گناہ کا کام کر کے آتا ہے جس سپوز وہ اگر زنہ کر کے آتا ہے تو وہ اس کو بڑے فخر کے ساتھ اپنے دوست احباب میں ذکر کرتا ہے کہ آج تو تیرے بھائی نے یہ کیا اور یہ کیا تو یہ بات صرف برائی تک محدود نہیں رہی بلکہ شادی کے بعد جو اللہ تعالی نے ان کو جائز طریقے سے اپنی خواہشات پوری کرنے کا ذکر کیا ہے یہ ان خواہشات کو پوری کرنے کے بعد پبلکلی اپنے کلوزڈ فرینڈز کے ساتھ اور اسی طرح لڑکی اپنی سہلیوں کے ساتھ یا اپنے ریلیٹس کے ساتھ ان باتوں کو ڈسکس کرتی ہیں جبکہ یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ یہ بات جو ہے یہ راز و نیاز کی باتیں یہ امانت ہوتی ہیں اور اللہ تعالی کے نزدیک آخرت میں سب سے زیادہ جو خائن شخص دکھا جائے گا جو خائن شخص ہوگا جس نے امانت میں سب سے زیادہ خیانت کی ہوگی تو وہ شخص ہوگا کہ جو اپنی زوجہ کے پاس جاتا ہے خلوت میں اور وہ اس کے ساتھ معاملات کرتا ہے اس کے بعد پھر مباشرت کرنے کے بعد وہ پبلکلی آتا ہے اور اس بات کے لوگوں میں بیان کر دیتا ہے تو اسی طریقے سے سب سے برا شخص یہ لکھا جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے برا شخص یہ ہوگا جو آخرت میں اس حال میں آئے گا اسی طریقے سے خواتین کے بارے میں بھی آپ سمجھیں کہ یہی سیم بات ہے کیونکہ دیکھیں مرد اور عورت جو آپس میں ملتے ہیں تو ظاہر سے بات ہے دونوں یہ ایک امانت لیتے ہیں عورت دونوں کی امانت جو ہے وہ باہر نہیں نکلنی چاہیے جو بھی شخص اس کو ڈسکس کرتا ہے تو وہ عمارت میں خیانت کرنے والا ہے آپ اس کو لوجیکلی بھی سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو شادی کے ساتھ جوڑے میں جھوڑ دیا اس کے بعد پھر انسان جو اس کے اپنے پرسنل افیرز ہیں وہ چار دیواری کے اندر کرتا ہے تو بھائی جب اگر آپ نے لوگوں سے ڈسکس کرنا ہی ہے تو پھر آپ کو اتنی پردہ کرنے کی اتنا یعنی خفیہ رکھنے کی اس کو ضرورت ہی کیا ہے اب تو جدید دور ہے بجائے کہ آپ اس کو وضع قطع لوگوں کو بیان کریں اور آپ یعنی مزے لینے کے لیے سامنے والا تو سندھ رہا ہے مزے لینے کے لیے آپ بھی اس کو یعنی اس کی اپیرنس کو بیان کریں اور وہ یعنی کس طرح وہ معاملہ شروع ہوا اور how did you end up پھر آپ نے ختم اس کو کیسا کیا آپ یہ سب بیان کریں تو بھائی اگر آپ کو پبلکلی بیان کرنے کے اتنا شوق تو آپ ویڈیو کال کیوں نہیں کر دیتے زمانہ تو جدید ہو گیا اگر آپ کسی کو بتانا چاہتے ہیں بولا بھائی ویڈیو کال لگا رہا ہوں تو دیکھ لینا آپ سب تو انسان لاجمی سی بات اس بات کو پسند نہیں کرے گا تو جب آپ اس بات کو پسند نہیں کریں گے تو آپ اس چیز کو کیسے پسند کریں گے کہ آپ اپنی زوجہ کے پرسنل معاملات اس کے وضع قطع جو بھی آپ نے اس کے ساتھ معاملات کی ہیں وہ آپ کسی دوسرے شخص کو بتائیں جبکہ وہ ان چیزوں کو امیجن کرنے لگ جائے شیطان تو آپ کو پتہ ان چیزوں میں فوراں سے حملہ کرتا ہے ان چیزوں کو فوراں سے جو ہے پکچرائز کر کے آپ کو دکھاتا ہے اور آج کل تو وہ ڈیجیٹل دور ہے انسان کی جو امیجنیشن ہے وہ اس کی ریالیٹی میں انسان اس کو ڈیجیٹل ہی دیکھ سکتا ہے تو بھائی یہ جو میاں بیوی کے معاملات ہوتے ہیں یہ راس کے معاملات ہوتے ہیں بلکہ اللہ تبارک بطالہ نے تو ان عورتوں کی یعنی صفات بیان کی ہیں اور ان عورتوں کی تعریف کی ہے جو شہر کی غیر موجودگی میں اس کی حفاظت کرنے والی ہیں تو حفاظت اپنی عزتوں کی حفاظت کرنے والی ہیں اس کے معاملات کی حفاظت کرنے والی ہیں اس کے مال کی اس کے بچوں کی اس کے گھر کی اس کے بستر کی حفاظت کرنے والی ہیں تو اگر کوئی عورت جو ہے وہ حفاظت نہ کرے تو لازمی سی بات ہے وہ اس کا پھر اپوزٹ سمجھ جائے گی جس کی اللہ تعریف کی ہے عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے جو یعنی جو فرس نائٹ کے جو معاملات ہیں وہ پھر خواتین سے پوچھا جاتا ہے پورا ڈسکس کیا جاتا ہے تو آپ دیکھیں جب تک یہ باتیں ہم ڈسکس نہیں کریں گے پبلیکلی تو لوگوں کی اصلاح کیسے ہوگی ہاں پرسنلی ہم جن سے ملتے ہیں کسی کے بارے میں کوئی پتہ پتہ چلتی ہے تو اس کی اصلاح کر دیتے ہیں لیکن ایک جندلی کس طرح لوگوں کی اصلاح ہوگی جبکہ لوگ اس کو برائی نہیں سمجھ رہے ہیں تو یہ مختصر سی ویڈیو بنانے کا میرا مقصد یہ تھا کہ بھئی جو معاملات اللہ تعالیٰ نے پردے میں رکھے ہیں پوشیدہ رکھے ہیں ان کو پوشیدہ ہی رہنے دیں جو معاملات اللہ تعالیٰ نے انسان کے ساتھ دھاپ کے رکھے ہیں انسان کے چھپا کے رکھے ہیں اس کو چھپے ہی رہنے دیں اور اگر آپ کو اتنا ہی پبلیک کرنے کا شوق ہے تو بھائی فیضوک پر ڈال دن لوگ جو ہے وہ آسانی سے دیکھ لیں گے تو بہرحال میری بات سے آفینڈ نہ ہوں میری بات سے ناراض نہ ہوں میرا مقصد تو بہرحال اس معاملے کی اصلاح کرنا ہی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ایک دوسرے کی امانتوں کی ایک دوسرے کی عزتوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ